بسم اللہ الرحمن الرحیم سوہیلز بیر گورنمنٹ ٹیکنیکل ٹریننگ انسیٹیوٹ فیکٹری ایریا تھلی روڈ ہیمیار کھانگ کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں گورنمنٹ آف پنجاب ٹیپٹا ٹیکنیکل ایجوکیشن وکیشنل ٹریننگ ایتھارٹی جناب ہمارے چیرمن صاحب علی سلمان صدیق کی جانب سے ایک بہترین کورسز آفر کیے جا رہے ہیں ایک بہترین انیشیٹیو لیا گیا ہے غربت کے خاتمے کے لیے غربت کے خاتمے کے لیے گھر میں بیٹھ کے آن لائن ارننگ کر رہے ہیں آپ اس میں گرلز بوائز جو گھروں سے باہر نکل کے ایجوکیشن نہیں لے سکتے وہ گھروں میں بیٹھ کے آن لائن فری آف کاسٹ کورسز مکمل کریں اور پھر گھروں میں بیٹھ کے ہی آن لائن ارننگ کریں یہ بہترین انیشیٹیو جناب ہمارے چیرمن صاحب ٹیپٹا علی سلمان صدیق کی جانب سے لیا گیا ہے تو اس ای روزگار کے تحت ہم ٹیپٹا تین طرح کے کورسز آفر کر رہا ہے ای روزگار ٹیکنیکل ای روزگار کریٹیو ڈزائن اور ای روزگار ویرچول اسسٹنس تو ہم بات کرتے ہیں ای روزگار ٹیکنیکل کی اس کے اندر ہم آپ کو ایش ٹی ایم ایل سی ایس ایس پی ایچ پی جاوا سکریپ ورڈ پریس یہ سکل سکھائیں گے ساتھ ہم آپ کو ورلڈ ٹاپ بیسٹ جو فری لانسنگ سائٹس ہیں لائک اپورک فری لانسر گرو فائیور پیپل پار آر اس کے اوپر کام کرنا سکھائیں گے ہم آپ کو سکھائیں گے کہ ان سائٹس کے اوپر آپ نے کاؤنٹ کیسے کریٹ کرنا ہے ان سائٹس کے اوپر آپ نے بیڈ کیسے دینی ہے اس سائٹس کے اوپر آپ نے پرپوزل رائٹنگ کیسے کرنی ہے یہ کورسز فری آف کاسٹ ہیں یہ آن لائن کورسز ہیں آپ کو گھر بیٹھ کے ایڈمیشن فارم فیل کرنا ہے گھر بیٹھ کے آپ کو ٹریننگ لینی ہے ٹریننگ کا طریقہ کار یہ ہوگا ایک زوم کا لنک آپ کو شیئر کیا جائے گا جس کے اوپر ہم زوم میٹنگ کریں گے ہر کلاس کنسٹرکٹر زوم کے اوپر آپ سے انٹریکٹ کرے گا اور آپ کو فل فلیج لیکچر دے گا اس کے اوپر آپ کو ٹریننگ کرے گا آپ کو یہ سار اسکل اس کے اندر سکھائی جائیں گی ایروزگار ٹیکنیکل کی جو پری ریکوزٹ ہے جو پری ریکوزٹ کوالیفکیشن جسے ہم کہتے ہیں وہ ہے بچہ یا بچی بوت کین ٹیک ایڈمیشن ان ایروزگار ٹیکنیکل اس کے اندر آئی سی ایس پاس ہو یا وہ ایف اے کوئی بھی انٹرمیڈلس نے کیا ہو ایف اے ایف اے سی آئی کام ڈی کام ڈی اے اے اور پلس وانئیر ڈپلوما ہوں اس کے پاس اگر ڈی اے اے سی اے ایٹی ہے وہ بھی لیجیبل ہے اس کے ساتھ اگر اس نے ماسٹرز ان کمپیوٹر سائنس کا رکھا ہے بی اے سی اے سی ہے تب بھی وہ لیجیبل ہے تو ایک بہت پرابلم جو آ رہا ہے سٹوڈنٹس کو وہ آ رہا ہے جی تو دوستو اب یہاں پہ ہم ایڈمیشن فارم لنک لکھیں گے اس کا ڈرس ہے ڈرس ہے اس پہ کلک کریں گے تو ایک فارم کھل کے آپ کے سامنے آ جائے گا یہاں سے آپ نے کوئر سیلیکٹ کرنا ہے ای روزگار ٹیکنیکل میں ٹیکنیکل لے رہا ہوں اگر کوئی اور کرنا چاہے گا تو وہ وہاں سے سیلیکٹ کر لے گا اب یہ ہے پروٹی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کس ٹائم کو پروٹی دیتے ہیں کورس کرنے کے لئے تو میں کہتا ہوں کہ جی میں اگر میں نے ایوننگ میں کرنا ہے اس کو تھرڈ دے دی آفٹر لون کو سیکنڈ دے دی ایوننگ کو فرسٹ پروٹی رکھ دی میں نے اب انسیٹیوٹ کو سیلیکٹ کرنا ہے تو میرا انسیٹیوٹ ہے گورنمنٹ ٹیکنیکل ٹریننگ انسیٹیوٹ ہیم بیار خان میں یہ سیکنڈ کر رہا ہوں تو آپ جیسی یہ سیکنڈ کریں گے تو eligibility criteria آ جائے گا اب minimum qualification ہی روزگاہ ٹیکنیکل ٹیکنیکل کے لئے جو رکوایڈ ہے وہ ICS ہو بندہ یا بچہ یا بچی DAE CIT ہو یا any intermediate FA ICOM DCOM DAE FSC ہو with one year computer diploma اور MIT MCS BCS BCS past student are also eligible CNAC بنا ہو کیونکہ minimum age جو اس کے اندر ہے وہ 18 year ہے computer laptop with internet connection ہونا چاہیے last day to apply جو ہم نے رکھی ہے 38 2020 مطلب August 30 2020 یہ form آپ کے سامنے آ جائے گا full name لکھیں اپنا father name لکھیں gender select کریں اچھے یہاں پر invalid آ جائے گا اگر آپ نے صحیح نہیں لکھا آپ جس طرح سے لکھنا ہے ڈیش ڈال کے لکھنا ہے CNAC یا بے فارم کو data birth آپ نے calendar سے select کر لینی ہے father کا CNAC بھی آپ ڈیش ڈال کے لکھنا ہے religion سے آپ نے اپنا religion select کر لینا ہے اگر کوئی disability ہے خدا خاص ست وہ select کر لینی ہے email proper way mail just like that mr. sohail zubair add the rate of gmail dot com mobile number میں آپ ڈیش ڈالنی ہے نہیں تو invalid ہے phone میں بھی آپ ڈیش ڈالنی ہے نہیں تو invalid ہے social media link یہ کیا کلک کریں گے تو جہاں پہ آپ کا نام آ رہا ہوتا وہ پہ کلک کریں گے اور اس کو ڈریس کو کپی کر لیں گے کپی کر کے یہاں پہ پہ پیسٹ کر دیں گے آپ اسی طرح دوسری لائر میں ٹویٹر اگر آپ کا کاؤنٹ ہے تو اسی طرح سے select کر کے اپنے نام پہ کلک کر کے اوپر سے کاؤپی کر کے یہاں پہ پیسٹ کر دیں گے آپ نے اپنا ورڈ سیپ نمبر بھی مست دینا ہے اگر سیم ہے تو دیش سے اسے لیدہ ضرور کیجئے گا اپنا کرانٹ اڈریس دے دیں اس کے بعد جو فادر کی ہے اگر آکوپیشن موبائل نمبر جھان کیجئے گا ڈیش کے ساتھ لکھئے گا یہ لینڈ لائن وہی موبائل نمبر یہاں پہ دیا جا سکتا ہے منتلی انکم کیا ہے وہ آپ نے بتانی ہے یہاں سے پروونس سیلیکٹ کریں گے دیسٹرک سیلیکٹ کریں تحصیل سیٹی اڈریس اور میں بھی اسی طرح سے اگر آپ نے کوئی مزید کوئی ایڈ کرنی ہے تو یہاں سے آپ کوئی ایڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے اگر مزید کوئی ایڈ کرنا چاہیں تو یہاں سے ایڈ ہو جائے گی موب کوئی کر رہا ہوں کیونکہ مجھے نے ایڈ نہیں کر رہا تو اس لئے ایڈ کرنا چاہیں تو ایڈ ہو جائے گی اس کے بعد آپ اپنا status select کریں business ہے employed ہے other student ہے یا unemployed ہیں اس کے بعد آپ نے scan photo upload کر دینا ہے اس کے بعد undertaking پر select کرنی ہے فارم submit کر دینا ہے تو یہ اس طرح سے آپ application submit ہو application ID جب آپ نے application submit کرنی ہے جو ہم ابھی کر رہے تھے جب آپ نے application submit کرنی اس نے print کر لی جی گا با وقت ضرور ہے آپ سے مگوائی جا سکتی ہے اگر آپ کی صورت میں best of luck good luck اللہ حافظ